اسلام علیکم دوستو ایم ایس آفیس کریش کورس سیریز کی اپیسوڈ نمبر ڈو اور اس کے اندر جو ہے ہم ایم ایس ایکسل کو دیکھیں گے اگر آپ نے میری پہلے آلی ویڈیو نہیں دیکھی یعنی کہ اس اپیسوڈ ون اس سیریز کی تو وہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے جو ٹولز اس میں پڑھیں وہ ہی یہاں پر کنٹینیو بھی ہوں گے اسے ہم کور اپ نہیں کریں گے تو کوشش کریں کہ آپ وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں یہ وی� ویڈیو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے اندر جو فیچرز سیم آ رہے ہیں وہ ہم کور اپ نہیں کریں گے تو اگر آپ تینو ویڈیوز دیکھیں گے سیریز کی تو آپ تینو ٹولز کو اچھے سے دیکھ سکتا ہے لیکن اگر آپ کوئی ایک ٹول دیکھ رہے ہیں فرمزامل ایم ایم ایس ورڈ دیکھ رہے ہیں تو ایم ایس ورڈ جو ہے وہ آپ اپسوڈ ون کے اندر کور کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں اپسوڈ دیکھنی پڑیں گے اور اگر پاور پوائنٹ ہے تو پھر آپ تینوں دیکھ لیں تو آپ کے لئے زیادہ بینیفٹ ہوگا کیونکہ امیس آفیس جو ہے وہ تینوں ٹولز جو ہے وہ آپ کے آپ کو آنے شاہی ہے امیس آفیس جو ہے وہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے تو ہم ایکسل کی طرف جم کرتے ہیں انٹرڈکشن زیادہ ہو گیا اب یہاں پر کچھ ورٹ میں نے پہلے سے کیا ہے تاکہ جو ہے ایزیلی ہم جو ہے اس کلاس کو کنٹینیو کر سکیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم آپ کا جو ہے انٹرفیس سے جسے ہم نے پہلے دیکھا کچھ فیچرز وہی ہیں جو ہم کور نہیں کریں گے ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا آپ کو شو کرتے ہیں یہاں پر ٹاپ پہ وہی کوئی کلانچ آپ کی ریبنز اور نیچے سوری منیوز اور ریبنز اسی طرح سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک باکسز ہیں کچھ باکسز ہیں اور یہاں پر ایک بار ہے یہ بسکلی فارمولا بار کلاتی ہے اور یہ جو ہے آپ کے باکسز جو ہیں یہ سیل ہیں سیل جو ہے بسکلی جو ہے وہ کمبینیشن ہوتے ہیں روز اور کولم یہ آپ کی کولم ہے اور یہ آپ کی رو ہے ان کا جہاں پر انٹرسیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کا سیل ہوتا ہے اور اس کا ایڈریس بھی سی طرح سے منتا ہے ہر سیل کا ایک یونک ایڈریس ہوتا ہے تاکہ اسے آپ کلکولیشن کے لیے آپ آپ یوز کر سکیں اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو سیل کا ایڈریس جو ہوگا وہ سی ہم پہلے کولم چوز کر دیں یعنی یہ سی کولم ہے اور تھرٹین اس کا جو ہے وہ رو نمبر ہے تو یہ سی تھرٹین بنے گا یہ یہاں پر بھی شو ہوتا ہے اگر آپ کو باٹم کی طرف کہیں پہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا نیم باکس ہے آپ اپنا بھی نیم دے سکتے ہیں لیکن وہ ایڈوانس ہو جائے اسے ہم کور نہیں کریں گے ہم فرمولا اگر پٹ پٹ کرنا چاہے سوری تو وہ یہاں آپ پٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے آپ کے پاس یہ کچھ شیٹ ہم نے کریٹ کی اب یہاں پر جو ہے سیل نمبر نیم کلاس اور یہ ڈیٹیلز ہے یہ ایک مارک شیٹ چھوڑی سے ہم کریٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کوئی رو انسرٹ کرنا چاہے تو وہ رو انسرٹ کر سکتے ہیں آپ نے رائٹ کلک کیا فرکزامپل تو یہاں سے انسرٹ کرنے سے رو انسرٹ ہو گئی اگر رو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو رائٹ کلک کر کے آپ پھر ڈیلیٹ ہو گئی اسی طرح سے آپ کے پاس یہاں پر بھی اپشن ہے انسرٹ اور ڈیلیٹ اپشن ہے کٹ کو پیسٹ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں فورمٹ سیل آگے چل کے دیکھتے ہیں بھی فیلال کولم ویڈ یعنی کہ آپ اس کی کولم کی ویڈ کو بڑھانا چاہے تو یہاں سے بڑھا سکتے ہیں رائٹ کلک کولم ویڈ سے بھی آپ انکریز کر سکتے ہیں بائی نمبر تو رو سیم رو میں اپشن ہے ویڈ اگر ہائٹ بڑھانی ہے رو کی تو رو کی ہائٹ آپ بڑھا سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے بھی رو کی ہائٹ بڑھ سکتی ہے ڈبل کلک سے یہ فیٹ ہو جائے گا جتنا اس میں ٹیکس ہوگا آگے چلتے ہیں اور یہاں یہاں پر جوئے اگر آپ ٹیکس کی ابلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہے سندر نائن الائیمنٹ ہوتی ہے وہ اسے три اور باٹن گے تین آپ مصروں اسی طرح ملع WOR 아 باٹن آپ پر بھیڑک جو��ی یہاں پر جو ہے وہ ٹیکس کو ابھی بھی Philippines वکسar اسی طرح سے وہ م significant جوئے Look and for example сы ing innocence کوئی بھی ٹیکس آپ لکھتے ہیں فرودامپل ہم یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہم کیٹ لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ آپ کا بٹم لیفٹ کے پر آ رہا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہے تو یہ میڈل ہوا اور اسی طرح سے آپ سینٹر کرنا چاہے تو میڈل سینٹر ہو گیا اسی طرح سے یہ آپ کی علائمنٹس آئیں گے اس کو آپ چوہے وہ اس کی چوہے وہ ٹیکس کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہے تو یہاں پر آپشن ہے آپ اس کو ٹیکس کی ڈائریکشن یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ٹیکسٹ کچھ زیادہ بڑا ہے فرودامپل اگر ہم یہاں پر ہم نے یہ لکھا آئی لف کیٹس اگر فرودامپل ہم اس کو تھوڑا سے چھوٹا کرتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کا آور فلو ہو رہا ہے اور دونوں سیلز کے اندر ہے لیکن اگر آپ دوسرے سیلز کے اندر کچھ لکھتے ہیں تو یہ ہائیڈ ہو جائے گا تو اگر آپ فرودامپل چاہتے ہیں کہ یہ کچھ لیٹرز اوپر آ جائے کچھ نیچے آرٹومیٹکلی وہ آپ کا ریپ ہو جائے تو آپ اسے ٹیکسٹ ریپنگ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا ٹیکسٹ ریپ ہو گیا پریویس فرزین کے اندر یہ ٹولز یہاں پر فرنٹ کے اوپر آویلیبل نہیں ہے آپ اندر سے اسے چینج کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اوپر جو ہم نے رائٹ کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سبجیکٹ ہیں انگلیش اردو میت اور ہم نے اوپر ٹائٹل دیا ہے تو ہم اسے اگر چاہتے ہیں کہ تینوں کی جو ہے وہ سیلز جو ہے وہ ایک ہو جائیں یعنی کہ مرڈ ہو جائیں تو مرڈ بیسکلی آپ کا ہاں پر آپشن ہے آپ مرڈ کریں گے تو یہ مرڈ ہو جائے اسی طرح سے آپ اگر اس کو انمرڈ کرنا چاہے تو انمرڈ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اگر ملٹپل سیلز کو مرڈ کروس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اگر سمپل صرف مرڈ کرنا چاہے تو مرڈ بھی کر سکتے ہیں اگر مرڈ بھی ہو اور سینٹر لائن بھی ہو جائے تو یہاں آپ سے اوپشن ہے آپ کر سکتے ہیں ہم اسے مرڈ کر دیتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کچھ فرمیٹنگ یہ ہے یہ نمبر بیسکلی جو ہے آپ کے نمبر فرمیٹس ہیں اگر آپ اس میں دیکھنا چاہے تو یہاں پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ فرمیٹس ہیں اگر آٹومیٹلی آپ دیکھیں گے تو نمبر جو ہے وہ نمبر فرمیٹ میں آٹومیٹلی سیل کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور تیکسٹ آٹومیٹلی ٹیکسٹ میں اور ڈیٹ آٹومیٹلی ڈیٹ میں لیکن آپ کسی سیل کو جو ہے وہ سپیسیفک کرنا چاہے تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں ڈیٹیل کے اندر بنی جائیں گے ڈیٹیل کلاس کے لیے جو ہے وہ ہم الگ سے ٹیٹیل کیریٹ کریں گے کسی سیل کے اندر اگر ویلیو کو آپ جو ہے وہ اس کے ڈیسیمل کو جو ہے بڑھانا چاہے یا کم کرنا چاہے تو یہاں سے آپ کے جو ہے سوری یہاں سے آپ کے ڈیسیمل پلیسز ڈیکریز اور انکریز ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر ڈو فائیف پوائنٹ نائنٹی ہے یہاں پر اگر دیکھیں تو ٹو فائیف فائیف پوائنٹ ایٹ نائن سیبن جو ہے وہ فگر ہے کو جو ہے ڈیسیمل اس کے کم کرتے ہیں ڈیگریز کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا یہ راؤنڈ ہو جائے گی فگر اسی طرح سے آپ اور راؤنڈ کریں گے تو یہ آپ کی راؤنڈ فگر ہو جائے گی راؤننگ اگر آپ کو پتا ہے یہ میٹس کے اندر جو ہے آپ راؤنڈ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیجٹ پڑھا دیتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی ویلیو کے آگے ڈالر کی سائن یعنی کہ کرنسی دینا چاہے تو کرنسی میں ڈیفرنٹ فورمنٹس یہاں پر آویلے پہلے ہیں روپیز اس میں نہیں ہیں اور اسی طرح سے آپ کے پاس پرسنٹیج میں دینا چاہے تو پرسنٹیج ویلیو کے اندر کنورٹ ہوگی پرسنٹیج بیسکلی ہنڈرڈ سے ملٹپلائے ہو جائے گی آٹومیٹکلی ویلیو کیونکہ پرسنٹیج ہمیشہ ڈیسیمل کے اندر ہوتی ہے پرما اگر دینا چاہے تو یعنی کہ آپ جو ہے وہ تھاؤزن سپریٹرز ہوتا ہیں یہ بیسکلی کہ ہر تھاؤزن کے بعد جو ہے وہ سپریٹر ہوگا یعنی کہ تھاؤزن کے بعد سپریٹر ہوگا اس کے بعد پھر آپ کے پاس سکس ڈیجٹ پہ سپریٹر آج جائے گا یعنی کہ تھری ڈیجٹ سپریٹرز آپ کے سطح ہیں اس کو اس کے بعد آپ کے پاس کنڈیشنل فرمیٹنگ ہے اس کو سکپ کریں گے ہم ٹیبل کو اگر فرمیٹ کرنا چاہے تو اسی طرح سے آپ سلیکٹ کریں گے یہاں سے ٹیبل سلیکٹ کریں گے جو بھی فرمیٹنگ اپلائے کرنا چاہے اور اوکی کریں گے تو یہ اپلائے ہو جائے گی سیم فرمیٹنگ ہم انڈو کرتے ہیں اور انڈو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں پر اگر اس میں سے دینا چاہے اور یہاں پر آٹو سم پہ کلک کیا تو یہ آٹومیٹکلی اس کا سم آ گیا اب جہاں پر آپ سم اپلائے کر دیتے ہیں ہم فرمیلرز بھی دیکھیں گے آگے چل گے جہاں پر آپ سم اپلائے کر دیتے ہیں اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس کے پیرلل فرمیٹنگ کر دے گا یعنی کہ ان تین سیلز کی سوری ان تین سیلز کی جو فرمیٹنگ ہے وہی اس سیل کے اندر جو ہے ان تین سیلز کی ہو جائے گی یعنی کہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ جو ویلیوز ہے اس کو ڈاؤن کرے گا تو یہ تو ہو گا ہمارے نمبر اپٹین ہو گا ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فرمیٹنگل ہم کلیئر کریں گے تو یہ آپ کلیئر کریں یہ کلیئر ہوگی ویلیوز اور اگر آپ سورٹ کرنا چاہیں ویلیوز کو を سورٹ کر سکتا ہوں فرمیٹنگل ابھی سورٹ بھی ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں پر رائٹ کرتے ہیں فرمیٹنگل سیبن سکس نائن مون اب دیکھیں اس میں یہ کو جنرے ہم اسے پر اگر آز 혹시 کلیٹ کر чудیم گا اور سوٹ اس المالیس ڈو لارجیسٹ کرنا چاہے لارجیسٹ اس کو دیکھ forests اسا اب کو associated کچھا onion ہم اس voila زیادہ ورکنگ ہے اندر مثال کہ آپ کا کمپلیکس کمپلیکس کلکولیشنز ہوتی ہیں تو اس میں پھر آپ یوز کرتے ہیں فلالا ہم اس کو چھوڑے گئے فائنڈ ری پلیس ہوئی سیم اوپشن ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسی درہ سے آپ کے پاس جوہے وہ سورٹ اگر کرنا چاہے ہیں فرزمپل ہم سورٹ کرتے ہیں سورٹ کرتے ہیں سورٹ کرتے ہیں سمالسٹ لارجسٹ دیکھیں آپ کا سمالسٹ فیلیو سے جوہے لارجسٹ کی طرف گئے اگر آپ لارجسٹ سمالسٹ کے طرف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ان ویلیوز کو یہ چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے اب آتے ہیں ہم سیریز کریٹ کرتے ہیں جو کہ امپورٹن ہے فرزمپل آپ چاہتے ہیں کہ نمبرز کے سیریز کریٹ کرنا چاہے تو ہم یہاں پر ون کریٹ کرتے ہیں ٹو کریٹ کرتے ہیں اور اب سیریز کریٹ کرنے کے لیے آپ انہیں سیلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو اور اس پر کلک کر کے آپ کا یہ چھوٹا سا آپ کا اپشن ہے یہ فرمولا ہینڈل ہوتا ہے آپ اسے کلک کر کے ڈرائگ کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی سیریز کریٹ کرتے ہیں فرزمپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہنڈرڈ نمبرز جو ہے وہ کولم کے اندر دینا چاہتے ہیں یعنی کہ سیریز ہنڈرڈ کی کریٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ اس طرح سے آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں سیریز کے اور بھی کچھ آپشنز ہیں اسے ہم کورپ نہیں کرتے ہیں سیریز کے بعد یہاں پر اگر ڈیٹ دینا چاہے فرزمپل یہ دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ آگئی سیریز جو ہے وہ آپ کا یہ جو ڈیٹ سے آٹومیٹکلی ہو جائیں گی نمبرز کیلئے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح کی سیریز کر رہے ہیں فرزمپل آپ ہو سکتا ہے اولڈ نمبر کی سیریز کر رہے ہیں یا ایون نمبرس کی کر رہے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی کسٹم سیریز بھی منا سکتے ہیں وہ بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں فرزمپل ہم یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر سے ڈریک کریں گے تو دیکھیں آپ کی یہ ڈیٹس آگئی یہ اگر ہم اس کو سیل کو پڑھائیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ ڈیٹس کی سیریز آگئے سیکس سیون ایٹ نائن آن وڈز اسی طرح سے آپ اگر ڈیز کی سیریز دینا چاہے تو ڈیز کے اندر سن اگر ہم چھوٹ کے اندر لکھنا چاہے یا پھر آپ جو ہے کمپلیٹ لکھنا چاہے تو یہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ملٹیپل سیلز کو سلیکٹ کر کے بھی آپ سیریز دے سکتے ہیں فرمولا ہنڈل پر کلک کر کے ایسے ڈریک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر شورٹ جو ہے وہ فارم کے اندر آپ کی ڈیز آگا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر آپ کی کمپلیٹ فورمیٹ کے اندر ڈیز آگا ہے اگر آپ ڈیز کمپلیٹ ڈیٹ کے ساتھ آپ دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں اگر اور نمبر کی سیریز کرنا چاہتے ہیں اور کیریٹ ہو سکتی ہے یہ طرح سے ایون کی دینا چاہے تو ایون کی ہو سکتی ہے اور اگر آپ اپنی مرضی کا دینا چاہے فرمول ہم چاہتے ہیں کہ ون ہو اس کے بعد تین ڈیجٹس رہ جائیں اس کے بعد جو ہے وہ نیکس ڈیجٹ آئے فرمول ون کے بعد ثری ڈیجٹ اگر رہے تو یہ پر فائیو ہو گیا یعنی کہ ان بیٹوین فری کو ہم نے سکپ کر دیا تو اسی طرح ڈریک کریں گے تو دیکھیں ون فائیو نائن پلس فور ہو رہا ہے ٹھیک ہے ویلیوز آپ کی جو ہے پلس فور ہو رہی ہے ثری ڈیجٹس سے مراد میری یہ تھی کہ ٹو، ٹری، فور لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ون کے اندر فور پلس کیا فائیو اسی طرح سے ہی فور پلس جو ہے وہ آپ کی سیریز کریٹ ہوئے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ کے اپڑے پینٹ کرتا ہے تو یہ تو ہو گئی ہماری سیریز بیسک سیریز یہی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی سیریز کریٹ ہو تھی لیکن فلحل ہم آگے کی طرف نہیں جاتے ہیں اچھا یہاں پر انسرٹو کے اندر آتے ہیں آپ کی پاس کچھ اور آپشنز ہیں جو ہم آگے کوراپ کرتا ہے لیکن کچھ آپشنز سیم ہیے تو اسے آپ ڈیکھنیے کے باتน ہی ہیں اب ہم یہاں پر یہ مارک شیٹ کے اوپر کچھ فرمولاص وغیرہ جو ہے پتپ کرتا for example ہم یہاں پر پہلے فرمولاص دیکھ لیتے ہیں اچھا ہے کلکولیشن جب اب کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی پاس جو آپ کو understanding important ہے کہ پہلے brackets جو ہے وہ solve ہوتے ہیں digital calculations کے اندر پھر exponents ہوتے ہیں پھر division ہوتے ہیں پھر multiplication ہوتی ہے addition اور پھر subtraction ہوتی ہے یعنی کہ اگر for example کوئی اس طرح کا formula ہے جس کے اندر آپ کی یہ all جو ہے وہ user 6 کے 6 تو پہلے جو ہے وہ جو option یہاں پر sequence کے اندر ہے تو وہ آپ کا sort ہوگا ہم صرف اور صرف یہ formula دیکھیں گے کیونکہ important formula یہ ہی ہے some basically اگر آپ کرنا ہے count کر سکتے ہیں اسی طرح سے count a option ہے count if ہے count a basically all جو بھی digits ہوتے ہیں وہ آپ کے count ہوں گے count if ہو سکتا ہے some if ہو سکتا ہے some if normally plus کریں گے specific values جو آپ نے define کی if if conditional formula ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کی condition کے مطابق جو ہے وہ calculation کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے جو sheet create کیا ہم اس کے اوپر کچھ formula's apply کرتے ہیں for example پہلے ہم series یہاں create کرتے ہیں ہم نے یہاں پر one لکھا two لکھا three four کر دیتے ہیں series بھی create کر سکتے ہیں لیکن فلال ہمیں short گیا formula دینا چاہے تو some کا formula ہے وہ آپ کا is equal to ہم نے دیا ہے sum sum اور اگر tab press کریں گے تو یہ automatically formula start ہو جائے گا یا break it up لکھتے ہیں اب sum کے اندر جو ہے وہ آپ کی individual values دینا چاہے تو individual دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو comma دینا پڑھا گا پھر next پھر comma پھر next لیکن اگر آپ کی series ہے تو آپ جو ہے easily یعنی کہ ایک جو ہے ایک ساتھ cells ہیں تو وہ دے سکتے ہیں for example ہم نے یہاں click کیا تو دیکھیں e4 آگیا automatically اسی طرح سے drag کیا اس کو f4 ہو گیا اور دیکھیں بیچ میں جو ہے وہ آپ کے column کی sign ہے اسی طرح سے آپ کا g4 ہو گیا آپ نے اس پر click کیا اور اب آپ enter کریں گے تو یہ apply ہو جائے گا اس سے پہلے کہ ہم اس پر enter کریں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں column کی جو form ہوتی کہ کلاتا ہے through تو آپ enter کریں گے تو یہاں پر formula apply ہو گیا اسی طرح سے اس کو click and drag کریں گے تو یہ آپ کا تمام پر apply ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر some کا formula apply کر دیا آپ some یعنی ایڈیشن آپ کا apply ہو گیا اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ second formula دیکھتے ہیں ہم آپس یہاں پر sheet میں count کا formula ہے count basically آپ count اگر کرنا چاہے کہ کتنے cells کے اندر numbers available ہیں اور کتنے میں جو ہے numbers نہیں ہیں for example یہاں پر کچھ جو ہے یہ جو دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک series ہے جس میں 12 numbers ہیں اگر ہم کچھ number remove کرنا چاہے تو یہاں سے ہم کچھ number remove کر دیتے ہیں اس series کے اندر سے ہم نے جو ہے 3 number remove کی ہے اور اگر ہم count کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کتنے numbers ہیں تو is equal to ہم نے دیا count اور tap کورن دوانے سے جو ہے auto complete ہوا اور اس میں values ہم نے جو ہماری range ہے area کے اندر آپ کو calculation کرنیت ہے یعنی یہ جن cells کے اندر وہ range کلاتی ہے آپ کی range ہمیشہ through کر کے آپ دے سکتے ہیں آپ نے انٹر کیا تو یہاں پر جو ہے nine cells ہیں جن کے اندر values ہیں یعنی نمیرک values ہیں تو اگر آپ یہاں پر for example کسی کے اندر 8 کرنا چاہے کوئی بھی number تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ increase ہو گیا اور یہ 10 ہو گیا تو یہ تھا ہمارا count کا function count کے بعد ہم آگے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم next جو ہے وہ دیکھتے ہیں کون count a basically اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر کوئی alphabetical option دیتا ہوں یعنی کہ کوئی بھی text دیتا ہوں تو دیکھیں اس میں number میں change نہیں ہے لیکن اسی ہی جگہ اگر میں کوئی number دے دیتا ہوں تو automatically change ہو گئے کیونکہ count کا function صرف وہ صرف numbers count کرتا ہے اسی لئے یہ alphabets یا text کے اندر work نہیں کرتا ہے for example اگر ہم count a کا function دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں count a اور یہ ہم نے tap press کیا enter کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی 11 ہی show کر رہا ہے reason یہ کہ ایک blank cells ہے اگر count blank کا function دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ sorry formula دیکھتے ہیں اگر آپ count blank کا function دیتے ہیں تو اس میں پھر آپ کا show ہوتا ہے کہ کتنے آپ کی range کے اندر blank cells ہیں ہم آتے ہیں یہاں پر count a کے اندر اگر for example کچھ alphabets دیتے ہیں تو دیکھیں یہ blank cell کے اندر ہم نے کوئی alphabets دیا تو یہاں پر 12 ہو گئے count a function کے اندر اور count کے اندر جو ہے وہ صرف 11 show کر رہا ہے count blank کریں گے تو صرف ہمیں blank show ہوگا اگر آپ دوبارہ اس میں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں count تو یہاں پر دیکھیں count a, count blank, count f, count f s ہے کیونکہ ہم نہیں دیکھیں گے ہم صرف جو show کر رہے ہیں ہم یہاں پر صرف یہی functions دیکھیں گے detail کے اندر ہم جو ہے وہ جو course ہم نے create کیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر detail کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو discuss کریں گے اچھ اس کے بعد count if آتا ہے count if کے اندر ہم یہاں پر اگر count کرنا چاہے کہ کتنے جو ہے وہ especially جو ہم نے یہاں پر رکھا ہے وہ کتنے جو ہے وہ for example اگر ہم اوپر جو ہے ہمارا table ہے اس کے اندر ہم دیکھنا چاہے تو کتنے ہمارے a ہیں کتنے b ہیں کتنے جو ہے وہ c ہیں کتنے بچے فیل ہیں تو وہ count if کا function جو ہے اس purpose کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بھی conditions ہو سکتے ہیں count if کو use کرنے کے لئے specific term جتنی دفعہ آئی ہو اسے آپ count کرنے کے لئے جو ہے وہ count if کرتے ہیں اور کتنے یہاں پر اس range کے اندر جو ہے وہ sundے ہیں اور تو ہم یہاں پر range دینے کے بعد ہمارا criteria ہوتا ہے اس میں دو آپ کے پاس جو ہے وہ دینے ہوں گے آپ کو اس کی فیل کرنی پڑے گی پہلی range ہے دوسری criteria criteria کے اندر آپ بتائیں گے فرصام پر ہم نے دیا sun آپ اس کو جو ہے quotations کے اندر کریں گے reason یہ ہے کیونکہ text ہے اور ہم نے enter کیا تو دیکھیں یہاں پر دو sun ہیں یعنی دو sundے کی جو ہے وہ لکھا ہے اگر ہم اضافہ کریں گے تو یہاں پر number بڑھے گا اور اگر آپ کم کریں گے تو یہ آپ کا کم ہو جائے گا یہاں پر اسی طرح سے آپ کے پاس sum if کا function آتا ہے for example آپ count کرنا چاہتے ہیں کچھ numbers کو تو وہ آپ کا count ہوگا for example ہم یہاں پر ہماری کچھ values ہیں انھی values کو ہم choose کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ for example ان values کے اندر وہ sum کرا جائے اور جو values وہ 5 سے چھوٹی ہیں انہیں آپ sum کر کے اس کا total show کریں ہم sum if کا formula use کرتے ہیں sum if کے اندر یہاں پر اگر ہم sum if write کرتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ ہم یہاں پر sum if پر click کرتے ہیں range پر click کرتے ہیں sorry اور اس کے بعد criteria same ہم نے یہاں پر less than brackets کے اندر ہی less than اور 5 دیا quotes close کریں انڈر کیا تو یہاں پر 10 آگیا یعنی کہ اس نے جو count کیا وہ 5 سے less than یعنی کہ 4 3 2 اور 1 کو count کیا یعنی کہ addition کیا sorry اس کا اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو 10 show کر دیا for example آپ یہاں پر 2 values 4 تو یہ 11 ہو جائے گا کیونکہ 4 4 plus 8 10 اور 11 تو یہ تو تھا ہمارا count if کا function اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں پر sum if sorry ہو گیا if کا function ہے if کا function تھوڑا سو complicated ہے اس میں آپ show کرتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ آپ کے a grade سے ہیں یا grades بنانے کی یا اور بھی وہ سری conditions میں use ہوتا ہم یہاں پر grade کیلی use کرتے ہیں اس سے پہلے grade سے پہلے ہم یہاں پر percentage کا فرمولہ دیتے ہیں percentage جو basically آپ کا کوئی function نہیں ہے آپ percentage کیلئے manually آپ choose کرتے ہیں for example ہم نے یہاں پر is equal to design دی اب یہاں پر percentage ہم جو ہے وہ numbers کیلئے نکال رہے ہیں انہیں students کے جو ہے وہ کتنے numbers available ہیں اس کے حساب سے ہمارے پر دونوں values ہیں number of 10 بھی ہیں total number بھی ہیں تو ہم یہاں پر number of 10 کو divide کریں گے total number سے ٹھیک ہے اور multiply کریں گے hundred سے تو یہ آپ کی percentage آ جائے گی اس کو round off کر دیں گے تو یہ آپ کی short ہا جائے گی for example ہم نے یہاں decimals کم کرتے ہیں sorry تو یہ آپ کا کم ہو گیا اسی طرح سے سب کی percentage use کرنا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں اس کے پاس grade آتا ہے grade basically ہم if کے فنکشن سے use کرتے ہیں ہم یہاں پر type کرتے ہیں if کے فنکشن پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے تو یہاں پر ہم نے if کے فنکشن use کیا اور if کے فنکشن کے اندر ہم یہاں پر if کا فنکشن ہم دیکھتے ہیں if کا فنکشن کنڈیشنل ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں ہم یہاں پر ایک کنڈیشن ہم نے دی اس if کی جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایک true ہوتا ہے ایک false ہوتا ہے یعنی کہ کنڈیشن اگر correct ہوگی true ہوگی تو true والا option show کر دے اور اگر false ہوگی تو false والا پروگرامنگ جو ہے basically جتنے بھی اپشن کے لئے اپشن ہوتا ہے کہ آپ کا فنکشن کے اندر جو بھی اپشن ہو تو وہ اگر for example آپ کوئی بھی key press کرتے ہیں تو یہ اپشن ہو جائے دوسری کوئی key press کرتے ہیں تو دوسرا کوئی اپشن جو ہے وہ apply ہو جائے for example ہم یہاں پر آتے ہیں دیکھیں نمبر جو ہے یہاں پر ایک نمبر لکھا اور یہاں پر ایک ہم نے فنکشن لکھا اگر فنکشن کے اندر یہاں پر آپ جو ہے formula bar کے اندر دیکھیں تو یہاں پر cell address ہے پھر greater than or equal to 5 یعنی کہ اس cell کو جو ہے وہ اگر یہ 5 یا 5 سے بڑا ہو تو آپ کا نمبر جو ہے وہ یہ condition show کر ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ 5 سے بڑا ہے اور اگر جو ہے وہ یہاں پر نمبر چھوٹا ہو تو یہاں پر آپ کا show کر ہے false کے اندر کہ یہ نمبر آپ کا چھوٹا ہے یعنی کہ true کی condition اور false کی condition کمہ سے یہ جو ہے separate ہوتی ہے اور آپ جو بھی answer دیں گے اسے جو ہے آپ کو quotations کے اندر دینا پڑے گا اگر اسی function کو آپ increase کرتے ہیں دو تین function کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو type کر کے دکھایا تو اس کے لئے آپ جو ہے وہ false کی جگہ آپ جو ہے وہ ایک اور if کی condition start کر دیتے ہیں لیکن is equal to کیسائن نہیں دیں گے کیونکہ وہ صرف one time آتی formula کے اندر بار بر نہیں آتی تو آپ جب continue کریں گے تو آپ کے یہ جو ہے وہ چلتا رہے گا office 2007 سے پہلے یعنی کہ 2003 کے اندر 32 conditions جو ہے وہ apply ہوتی تھی اس کے بعد وہ error دیتا تھا accept نہیں کرتا تھا لیکن office 2007 میں پھر اسے increase کیا گیا اسے بعد 10 13 اور پھر 16 اور جو ہے onwards جو ہے بڑھا دیا گیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس دیکھیں answer اگر میں for example answer کو change کرتا ہوں sorry value کو change کرتا ہوں تو answer change ہوگا for example ہم 5 کرتے ہیں number is greater than 5 کے spell mistake ہے sorry اور اگر ہم 4 کر دیتے ہیں تو number is less than 5 ہوگا اسی طرح سے ہم جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور اس میں function کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا تو دیکھیں یہاں پر ہم نے if کا function استعمال کیا اور اس کے اندر ہم نے بتایا j4 یعنی j4 جو percentage والی value ہے ہماری اگر 80 سے زیادہ ہو تو a show کرے پھر false کی condition کے اندر ہم نے a اور f start کیا اور اس کے اندر ہم نے j4 show کیا جو ہے اگر 60 سے زیادہ ہو تو b show کر دیں یعنی پہلے یہ check کرے گا 80 سے بڑا ہے number sorry percentage تو یہ a دے دے گا اگر ہے تو true ہو تو false ہوگی تو پھر یہ false کے اندر ایک اور if check کرے گا اور اس کے اندر 60 سے بڑی ہوگی تو value آپ کو b show کر دے گا اور اگر for example 40 سے بڑی ہوگی تو otherwise 40 سے blow ہوگی تو یہ fail کر دے گا student کو fail کرنے کا ایک اور بھی option ہوتا ہے لیکن فلحال ہم اس condition کے اوپر دیکھتے ہیں کہ 40% سے کم جو marks لے گا وہ fail consider ہوگا لیکن کسی ایک subject میں بھی اگر student fail ہوتا ہے تو بھی fail ہوگا اس کے لئے function اس میں تھوڑا سا اور complex کیا جاتا ہے ایک اور function add کیا جاتا ہے end کا جس سے جو ہے وہ show ہوتا ہے ہم فلحال اس کو دیکھتے ہیں اس function کو function کو یہاں نہیں check دیکھیں گے اس function کو ہم یہاں study نہیں کریں گے اس کے لئے پھر جو ہے وہ آپ کو deep جو course ہوگا ہمارا اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا تو یہاں پر ہم click کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کا دیکھیں a b c اور اگر for example ہم کسی number کو چھوٹا کر دیتے ہیں ہم یہاں پر 20 کر دیتے ہیں تو دیکھیں percentage جو ہے وہ 40 سے بلو ہوئی اور یہ fail ہوگیا student تو یہ basically آپ کا جو ہے ہم نے ایک mark sheet کا concept آپ کو show کیا کہ اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اور یہاں پر جو ہے select کرتے ہیں for example border دینا چاہئے جسے میں نے ورٹ کی کلاس کے اندر آپ کو بتایا ایکسل کے جو borders ہیں وہ بھی یہاں سے آپ دے سکتے ہیں table کے تو یہ بھی جو ہے وہ table کے طرح ہی ہے لیکن یہ complete شو ہے وہ spread sheet ہے total تو آپ outside border دینا چاہئے تو outside border اس طرح سے دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو بھی choose کرنا چاہے وہ دے سکتے ہیں alignment میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آگے چلتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں sheet number 3 sheet number 3 کے اندر ایک میں نے data write کیا ہے اس میں یہاں پر ایک nike یعنی کہ product nike اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ تین جو ہے وہ اس کی سب categories ہیں یعنی کہ Nike shoes ہیں Nike shirts and Nike equipments ہیں for example یہاں پر تین stores ہیں UK USA اور Canada کے تو یہاں پر جو ہے ان کا total show ہو رہا ہے کہ کتنی sales جو ہے وہ choose کی UK میں ہوئی ہے کتنی جو ہے وہ USA میں ہوئی ہے کتنی Canada میں ہوئی ہے اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ T-shirts کا بھی ہے equipments دوسری equipments ہیں for example آپ کی footballs ہو گئی یا اور کوئی جو ہے وہ sports کی equipments ہیں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے اچھا shoes جو ہے وہ total ہمارے پاس یہاں mount ہے اسی طرح سے جو ہے وہ UK کا total amount یہاں پر ہے تو یہ ایک تھوڑا سا complex زیادہ complex نہیں ہے تھوڑا سا complex جو ہے وہ ایک ہم نے table create کیا اب اس table کو basically ہم اگر graphical show کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم نے ایک دو طرح سے دیکھا تھا کہ اگر اپنے آپ جو ہے وہ text کو graphical form میں دینا چاہیں یا show کرنا چاہیں تو وہ یہاں پر numbers کو show کر رہے ہیں numbers کے لئے جو ہے ہم chart use کرتے ہیں اور chart کے اندر ہم یہاں پر اگر آتے ہیں تو chart یہاں پر different charts ہیں recommended chart بھی use کر سکتے ہیں یا اس میں سے کوئی choose کرنا چاہیں ہم صرف جو ہے وہ دو chart use کریں گے اور recommended chart کے اندر کلک کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر کچھ specific جو ہے وہ show ہوئے chart اور اگر all chart پر کلک کرتے ہیں تو سارے chart اگر ہم اس کو first of all is data کو select کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ column chart دیتے ہیں یہ column not chart ہوتا بسیلی column chart کے اندر آپ values کو show کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو columns کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں value کون سی values آتا ہے ہم column chart میں first choose کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس نے automatically data کو جو ہے وہ pick کر لیا اور اگر ہم اس کو ok کریں تو یہ automatically اس data کو اس نے choose کر آ basically new version کے اندر جو ہے وہ آپ create کرتے ہیں اور وہ automatically آپ کا جو ہے یہاں پر create کر کے دے دیتا ہے اب دیکھیں یہاں پر UK, USA, Canada یہ ساری چیزیں اس نے show کی نائک ٹی شیٹ نائک ٹی شیٹ نائک ٹی شیٹ نائک ٹی شیٹ جو ہے اس کا آپ custom اپنا بھی chart بنا سکتے ہیں اور فیلائل ہم جو ہے وہ اسی کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اور یہاں پر chart کی second جو category ہے recommended chart آپ کا create ہوا ہوا ہے ہم column chart کے پر آتے ہیں پائے چارٹ پر آتے ہیں پائے میں سے ایک پائے چارٹ لے لیتے ہیں اب دیکھیں یہ blank آیا اگر ہم وہاں سے choose کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے automatically create ہوا ہم یہاں پر ہم نے blank میں سے choose کیا پائے چارٹ میں basically آپ جو ہے وہ دو conditions یہ دو ڈیٹا کی fields کو جو ہے وہ آپ choose کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ percentage شو کرتے ہیں کہ وہ کتنی جو ہے وہ percent کے اندر ہے for example ہم یہاں select data کے اندر آئے تو ہمیں select کرنا پڑے گا data اب یہاں پر chart data range data range کے اندر ہمیں یہاں پر جو آپ کی choose ہوگی وہ دے سکتے ہیں for example ہم اگر یہاں پر stores کا دینا ہے data تو ہم stores کا دے سکتے ہیں ہم یہاں پر select کرتے ہیں data data کے اندر یہاں پر ہم range دیتے ہیں سب سے پہلے ہم for example صرف total کا دے رہے ہیں total ہم نے choose کیا یہاں پر آپ کے numbers آگئے ہیں اسی طرح سے اس کی جو fields ہیں یہ automatically one two three آئی ہے اس کی ہم edit کرتے ہیں اور دیکھیں access level access level جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہیں ہم نے okay کیا تو آپ دیکھیں اس کی category آگئی اور okay کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں shoes اور t-shirt اور equipment کتنے پرسنٹ کے اوپر ہیں پرسنٹ کی بھی آپ دے سکتے ہیں ویلیو layout میں آتے ہیں پرسنٹ پر کلک کرتے ہیں دیکھیں یہ پرسنٹ شو کر رہا ہے کہ آپ کا جو shoes ہیں اور ساری means کے means کے آپ کی جتنی بھی categories ہیں وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ sale ہوئی ہیں اگر یہی آپ جو ہے وہ USA, UK اور Canada کا show کرنا چاہیں گے ان میں کتنی پرسنٹ جو ہے وہ کہاں sale ہوئی ہے یعنی کہ total sale کا کتنا پرسنٹ کس area سے آ رہا ہے تو وہ آپ show کر سکتے ہیں یہاں پر تو یہ جو ہے آپ کی chart ہو گئے chart کے بعد جو ہے وہ آپ data کو آپ جو ہے وہ switch بھی کر سکتے ہیں لیکن detail جو ہے وہ ہم نہیں جاتے basics جو ہے وہ یہاں پر آپ خود بھی experiment کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے اس میں کتنا زیادہ جو ہے وہ جو ہے وہ features ہیں اس کے اچھا اسی طرح سے header footer header footer تھوڑا سا change ہے یہاں پر بنیس بدورٹ کے یہاں پر آپ کو بتانا پڑتا ہے ساری چیزوں کا کہ آپ کی کون کون سے field آپ دینا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی for example confidential تین categories ہیں آپ تین چوز کرنا چاہے تو تینوں categories آگئے custom header دینا چاہے تو custom header بھی دے سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے پاس یہاں پر بھی option ہے for example page one of one دینا چاہے page one of one دے سکتے ہیں آپ custom header پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر confidential لکھا آپ confidential کی جگہ کچھ اور دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں for example ہم نے یہاں پر sheet one دے دیا date اور page number چلنے دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر page number آ رہا ہے اسی طرح custom footer پر کلک کریں گے تو آپ custom footer دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو print preview دیکھتے ہیں اس کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے header شو ہو رہا ہے اور یہاں پر نیچے آپ کا page number شو ہو رہا ہے یہ header footer جو ہے یہاں پر ہے تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے یہاں پر ورڈ میں پڑھ چکے ہیں page layout سیم ہے اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے بس کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں example آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ print کے اندر جاتے ہیں print اگر preview دیکھنا چاہے تو ہم یہاں پر آکے print میں آتے ہیں تو یہ آپ کا print کا total page show ہو رہا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف یہ table show ہو یہ table print ہو تو آپ یہاں پر print area میں آتے ہیں set print area اگر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ print کے اندر تو صرف وہ چیز show ہو رہی ہے جو print area ہم نے select کیا ہے اسی طرح سے اگر frozen apple آپ چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ اتنا area print ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا set print area کریں گے اور یہاں پر print کے اندر آئیں گے تو صرف وہ area show ہو رہا ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ frozen apple آپ scale کرنا چاہتے ہیں تو scale کر سکتے ہیں frozen apple آپ scale کرتے ہیں تو یہاں پر جب آپ print کے اندر آئیں گے تو print کے اندر جو ہے وہ آپ کا دیکھیں یہ scale ہو گیا یعنی کہ یہ zoom ہو گیا بڑا ہو گیا تھوڑا سا size اپنی جگہ ہی موجود ہے لیکن صرف اس کو zoom کر کے جو ہے وہ آپ کے print کے اندر show کر دی آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر one page by one page بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس margin ہے same margin کا option وہی ہے سیدھا rotation اور جو ہے آپ کے باقی further option same بیک گراؤنڈ آگر دینا چاہے print کے اندر normally print کے اندر ہی show نہیں ہو تو اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں باقی further formulas کے اندر آتے ہیں formulas بھی جو ہے وہ جو ہے وہ deep option ہے بہت زیادہ تو اس کو بھی ہم cover نہیں کریں گے اور اس کے بعد data آتا ہے data کے اندر بھی کوئی ایسا feature نہیں ہے جسے ہم دیکھیں review آتا ہے یہ review ہم word کے اندر دیکھ چکے ہیں basics تو تقریباً اور یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ print کے options آتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک further last thing میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ excel جو ہے basically accounting purposes کے لیے زیادہ تر use ہوتا ہے for example bills create ہوتے ہیں sell receipts create ہوتی ہیں اور اس طرح سے اور بھی وہ سارے جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا وہ working ہوتی excel کے اوپر accounting سے related ہے آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس چیز کے لیے excel use ہوتا ہے اور excel کے اوپر command حاصل کرنا جو ہے وہ complete complete سے مراد کہ سارے options نہیں اچھی خاصی command حاصل کرنا کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی فرم کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر easily work سکے تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے reason ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کی deep study کرنی پڑتی ہے basics تو میں آپ کو بتا چکا ہوں deep study کیلئے اگلی class جو ہے وہ new جو course create ہوگا اس میں آپ جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو لائک کیجئے گا comment میں thanks ضرور لکھئے گا اور comment میں اپنے بتائیے گا کہ جو ہے وہ اس میں کوئی اگر مشکل ہوئی ہو کچھ پوچھنا ہوں یا پریس ویڈیو میں کچھ پوچھنا ہوں تو comment میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ subscribe کریں چینل کو تاکہ جو ہے وہ چینل گرو ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور course کے اوپر بھی جو ہے وہ class لینا چاہوں میں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں گے کہ کون کون سے جو ہے وہ deep courses create کر سکتے ہیں ہم یا کون سے جو ہے وہ میں اس کے جو ہے وہ crash course create کروں کس software کا تو فیلال کیلئے اتنا ہی اور کوشش کریں اس community کا حصہ بنیں اور جو ہے وہ میری چینل گرو کرنے کے اندر اس community کو گرو کرنے کے اندر میری سپورٹ کریں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور formulas کے لئے جو ہے وہ جو ہے لسٹ کے اندر میں آپ کو basic جو ہے وہ اس کی formula شو کر دوں گا normally آپ پہلے بھی جو ہے وہ ویڈیو کے اندر دیکھ چکے ہیں اور اگلی گلاس جو گی وہ powerpoint پہ ہوگی فیلال کیلئے اتنا ہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ